السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے پاکستان میں سب سے زیادہ جس کی جان کو خطرہ ہے اس کا نام جنرل آسم منیر شاہ صاحب ہے جنرل آسم منیر شاہ بین الاقوامی بہت بڑی قوتوں کی ساتشوں کا واحد ٹارگٹ ہے جی ہاں اس کو داخلی حوالوں سے چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وحد ایک آدمی ہے بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے شرازہ بکھارنے کا جو منصوبہ آج سے پچیس سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی کردار آج ہمیں سامنے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑی ان کے مضموم ارادوں کی تکمیل کی سب سے بڑی رکاوٹ جنرل آسم منیر شاہ ہے جنرل آسم منیر شاہ صاحب کو اس وقت فوج کے اندر بھی بہر محسوس انداز سے ان کو مخاصمت کر سامنا ہے جس کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آبیاری کی تھی جنہیں لیفٹرین جنرلز اور کور کمانڈرز بنائے گئے تھے وہ آج بھی ان کے اردگرد موجود ہیں میں اور تو نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میں اتنا کہتا ہوں عمران خان بلکل روز روشن کی طرح ایہاں ہے یہ بات وہ موساد کا ایجنٹ ہے آپ اس پر ہسیں گے یقیناً آپ کو ہسنا بھی چاہیے کیونکہ ہم لوگ عموماً جب کسی پر الزام لگا دیتے ہیں تو اس پر الزام لے لیکن یہ میں ایسی ہی نہیں بات کر رہا حکیم سعید کے قتل سے لے کر آج تک پیدر پہ موساد نے جو قتل کیے ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے جنہوں نے عمران خان کو تشت عزمان کیا اس کے کردار کو ایہاں کیا وہ حکیم سعید ہوں جنہوں نے آج سے تیس سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس شخص کو لانچ کیا جارا اب یہ سیاست میں نہیں آیا تھا تو لانچ کیا جارا اور یقین ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید نے کس انداز سے کن لوگوں کے ذریعے کن اناثر کے ذریعے جسٹس کیف جسٹس وقار شیٹ کا قتل کیا کس انداز سے انہوں نے خادم حسین رزوی پاکستان تحریک لبیک کے امیر خادم حسین رزوی کا قتل کیا اور پوری سرار طریقے سے وہ تو صحت من تھے ان کا قتل کیا گیا اب ان کی اولاد کسی کو الزام ٹھہرائے ہیں لیکن تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں پھر کس طرح ارشد ملک جو جج تھا جس نے بعد میں یہ بتا دیا تھا کہ کس کے کہنے پر اس نے یہ فیصلہ دیا تھا نواز شریف کے خلاف اس کو کس طرح پوری سرار طریقے سے قتل کیا گیا ان کے پاس موساد کے پاس یا موساد کے ان ایجنٹس کے پاس وہ قتل کے کرنے کے ایلیمنیٹ کرنے کے ذرائے موجود ہیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ ہے اس کے لیے جو آپ یہ دیکھ رہی ہے عمران خان کو کیوں لائے گیا تھا عمران خان کو لانے کا وحد مقصد وحد مقصد وہ تھا کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ان قدموں کو جو دوستی کا تعلق تھا چین کے ساتھ اس کو انہوں نے رکھنا تھا اور یہی بات ان کے پیٹ پہ مروڑ اٹ رہے تھے پھر انہوں نے اس وقت سے پہلے ہی سازش تیار کی اس وقت کی حکومت کے خلاف پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کس انداز سے کس بھونڈے انداز سے نواز شریف کو انہوں نے نائل قرار دیا تھا آج جب عمران خان کو مسیح معود کا خطاب دیا جا رہا ہے امام مہدی کا اس کے فارورز قرار دے رہے ہیں اور نبی پیغمبر بھی قرار دے رہے ہیں اور تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ سر سوچئے گا یہ کون سا منصوبہ ہے عمران خان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت وہ جو بین الاقوامی سازش کے تحت وہ آیا ہے اس کو لانچ کیا گیا تھا اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ڈی ایم نہیں ہے یہ وہ ہے جنرل حسن مریر شاہ ہے جو ان کے تمام کرتوتوں کو جانتا ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان کے کافی قریب بھی تھے عمران خان کے ان تمام اس بدعمالیوں کو ان کی کرپشن کو ان کی بیگم کی کرپشن کو بھاپ لیا تھا جس پر عمران خانے این افیز این اف کہہ کر وہاں سے اس کو فارق کرا دیا تھا کہ جنرل حسن مریر شاہ جس طریقے سے عمران خود جس قریب سے وہ جانتا ہے کوئی اتنا قریب سے نہیں جانتا بہرحال ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو گیا رائے کہ فوج کے اندر پرولیزیشن کی گئی ہے پہلی بار اس خوفناک انداز سے کی گئی ہے کہ دو بڑے میٹنگز میں جب وہ جنرل حسن مریر شاہ گئے شنید ہے دروگ برگردن راوی کے کرنل لیول کے لوگوں نے بھی جنرل حسن مریر شاہ پر سوال کیے کہ یہ تو چور لوگ آپ لوگوں نے بٹھا دیئے ہیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی آپ یہ دیکھئے کہ یہ عمل کہاں تک جا رہی ہے یہ بات پھر جنرل حسن مریر شاہ نے اس کا یہی جواب دیا پیشہ ورانہ آپ کا ایک کام ہے آپ کا سیاست میں عمل دخل کا کوئی حق نہیں ہے آپ ایسے سوال نہ کریں بلکہ شٹ اپ قرار دیا لاپسندیدہ اس کو قرار دے دیا اور جنرل آسم مریر شاہ کے اردگرد کور کمانڈرز کی ایک بڑی تعداد اس وقت وہ موجود ہے جو جن کی فیملیز جو ہیں وہ عمران خان کے محبتوں میں گرفتار ہیں حسیر ہیں اور ان کو لانچ کروایا گیا تھا آسم غفور جیسے لوگوں کو لانچ کروایا گیا تھا جنرل سے جنرل بنایا گیا تھا اور پھر یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا بہرحال اس میں کتنا وقت لگے گا ایک اور بات ہے کہ جنرل آسم مریر شاہ صاحب کو اس کی اپنی حیارکی کی طرف سے ڈیٹ ٹریک کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے مثلاً ایک دو ٹکے کا ایک امین گنڈا پور کو آپ نے گرفتار کیا شہباز گل کو آپ نے گرفتار کرایا اور کہا کہ ہم نے جناب یہ کرایا یہ کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی آپ کا کام نہیں تھا بلکہ اس سے آپ کا آپ کو چھوٹا کیا جارہا ہے آپ کو آپ نے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے اور آپ نے قرار واقعی سزا دلوانی ہے اس کا موز زبان بند کروانی ہے اس کا وحد وحد کردار جو ہے وحد جو بڑا ملزم ہے مجرم ہے وہ امران خال ہے اس کو آپ اس سے اخلاع مقادمہ ضائج کرائیں اور اس کو بہرہ رکھ لیں دیں پرورویشن عدلیہ میں ہی آپ کو بندیال کی شکل میں نظر نہیں آئے گی وہ آپ کو فوج میں بھی اب یہ نظر آئے گی اور یہ کب تک رہے گی جب تک یہ کور کمارڈرز میں سے پانچ کور کمارڈرز کا سنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ براہ راست امران خان کے راہ اور اسی طرح جنرل آسم ملید شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے جلد جلد چھوٹان چھڑوائیں کیونکہ وہ لوگ جو پلٹی سائز ہوئے ہیں فوج کی صفوں میں بیٹھ کر اور اتنی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کر یقیناً پاکستان فوج کے لیے بدنامی کا بحث بن رہے ہیں دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ امران خان کو لانے کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان ایک درال ڈالنی تھی ایک ایسے معاملے میں درال ڈالنی تھی جس میں پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے دوستی کے جو رشتے تھے وہ مضبوط نہ رہے ہیں بلکہ اس کے اندر ڈائنامائٹ ڈال کر امران خان کو ایسا ڈائنامائٹ بنا کر اس کی فانڈیشنز میں لگایا گیا جس دھماکے سے اڑھانے کی کوشش کی ہے چین کے اور پاکستان کی دوستی کو آپ دیکھیں پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے منصوبے کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان چین اقتصادی رہداری بلشاہ بلا شبہ دونوں مالک کی دوستی دو طرف تعلقات کی بہترین مثال ہے چین نے ایسے وقت پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا تب پاکستان رشتگردی شدید بدعملی سے دوچار تھا اور کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہ تھا چین کی جانب سے پاکستان میں ابتدائی چھتالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بیاسٹھ ارب ڈالر تک چاہوے تک ہو چکی ہے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت اب تک ستائیس ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں سی پیک منصوبوں سے اب تک براہ راست دو لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں چین کی مدد اور سرمایہ کاری سے چھ ہزار میگا وارٹ بجلی لیشن گرڈ کا حصہ بنی ہے سی پیک کو پاکستان کے مستقبل کا اہم ترین منصوبہ سمجھا جا سکتا ہے لیکن منصوبے کے اپس درلے میں انفرسٹرکچر تبانائی کے پروجیکٹس کے بعد سی پیک کے دیگر منصوبے سوسط روی کا شکار ہے سی پیک کے دوسرے مرلے میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں خصوصی اکنامک زون کا قیام بھی مقصود تھا پروگرام تھا لیکن جس کے بعد انڈسٹری اور دیگر پیداواری شعبوں میں چینی سرمایہ کاری میں بتدریج اضافہ کرنا تھا لیکن اب تک خصوصی اکنامک زون قیام کرنے کے منصوبے زیر التماہ ہیں نہیں قیام ہو سکی اسی جو بڑی وجہ ہے وہ امریکہ اور مبرگی مبالک کا سی پیک منصوبوں پر دباؤ تھا اس کا پریشر تھا سی پیک منصوبوں کی ترجیحات اور افتار پر تو تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات کے پیشے نظر پاکستان کے پاس چینی سرمایہ کاری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو موجود نہیں ہمارے پاس ہے کیا پاکستان کا معاشی مستقبل اور موجودہ معاشی مسائل کا حل اب سی پیک کے منصوبوں اور چینی سرمایہ کاری سے ہی وابستا ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو وزیراعظم شہباز شریف اور ہنہ روبانی کھر کے بابین گفتگو تھی اور اس میں یہ بات بڑی حساس نویت کی گفتگو تھی کہ پاکستان کو اب چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کو سٹرٹیجک پارٹنٹ چننا ہوگا بدلتے ہوئے عالمی حالات خصوصا مشرق کے واسطہ میں تبدیل ہونے تبدیلیوں کے بعد اب چین عالمی سیاست کا مہور بنتا ہوا منظر آ رہا ہے پاکستان کو اب امریکہ اور مغرب کو خوش رکھنے کی پالیسیز کو ترک کرنا ہوگا اور چین کے ساتھ حقیقی سٹرٹیجک شرکتداری قیم کرنا ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قربانی ہی دینی پڑے گی یقیناً دینی پڑے گی چین کی طرف سے گوادر تاکاشگر چین کا جو یہ منصوبہ ہے گوادر تاکاشگر وہ 58 بلین ڈالر ریل منصوبے کی پیشکش کے بعد پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اس منصوبے سے نہ صرف پاکستان چین تعلقات کو سٹرٹیجک سمت دے سکتا ہے بلکہ اس منصوبوں کی بدولت پاکستان چین کو بزر یا ریل گوادر تک رسائی دینے کر اپنے لیے بھی بے پناہ معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے پاکستان نے تاحال سی پیک کے سب سے مہنگے اور اٹھارہ سو ساٹھ کلومیٹر طویل منصوبے کی پیشکش پر کوئی رد عمل نہیں دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے فیصلہ ساز اناثر امریکہ کو ناراض کر کے چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو طویل مدتی سٹرٹیجک پارٹنر پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں گے کیا دونوں عالمی طاقتوں کو بیق وقت خوش رکھنے کی جز وقتی پالیسی پر عمل پیرا ہوگے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ کے کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جن کے مفادات براہ راست امریکہ اور مغربی ممالک سے وابستہ ہیں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ان افراد کے بچے امریکہ اور مغربی ممالک کے تعلیمی یہ داروں میں پڑھتے ہیں یا آپ نے نہیں دیکھا یہاں کوئی جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا پیسے والا جس نے دولت دولنبر طریقے سے اکٹھی کی ہوتی ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اپنی فیملی کو پہلے ہی شیفٹ کر دیتا ہے امریکہ میں اور وہاں بیٹھ کر مغربی ممالک میں ان کی پلاہ گائیں ہیں وہ وہاں بوجا کس رمایہ کالی کرتے ہیں خب وہ پیزے کی چینڈز ہی کیوں نہ بنا لے ان کی جمع پونجی مغربی ممالک میں جمع ہوتی ہے ان کی حرام کی ساری کمائی مغربی ممالک میں ہوتی ہے امریکہ اور مغربی ممالک ہی اشرافیہ کے ان افراد کا ریٹائرمنٹ پلان ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قربان کر کے چین کے ساتھ طویل مدتی سٹرٹیجک شراکتداری قیم کرے ان کو تو خوف ہے کہیں روس ایران چین کی طرح پاکستان بھی براہ راست امریکی پابندیوں کی زد میں نہ آجائے کیونکہ اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا کہ اس پاکستان پر پابندی آئے ہوئیں تو اشرافیہ تعلق رکھے والے ہیں ان افراد کی ریٹائرمنٹ پلان کا کیا ہوگا وہ تو برباد ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی شکل نہیں کہ بہترین خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر توستانہ تعلقات اور معاشی ترقی کے نئے امکانات اور مواقع کو پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن ماضی میں روس اور امریکہ کی سر جنگ کے تجربے کی روشی میں یہ کہنا مشکل نہ ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات میں پاکستان کے لیے امریکہ اور چین کے لیے چین کو بیقفق ساتھ لے کر ایک وقت میں دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چلنا اب ممکن نظر نہیں آتا جلد یا بعد میں پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلقات کی قربانی کا فیصلہ کرنا ہوگا دو کشٹیوں میں سوار آپ نے نہیں ہو سکتے اب آپ امریکہ بھی پہچانتا ہے چین بھی پہچان رہا ہے اب آپ کو وہ آپ کی نس نس سے جان سے واقف ہو چکا ہے تو کیوں نہ پاکستان مشرق وستہ میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کو اور اثر رسوخ مدر نظر رکھتے ہوئے چین کے ساتھ طویل مدتی شراقتداری قیم کرنے کا فیصلہ کریں یہ فیصلہ کرنے فیصلہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا لیکن عالمی حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اب چین کے مستقبل سے وابستہ ہے یہ یہی وجہ ہے کہ جنرل میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل آسم ملیر کی تمام ترجیحات پہلا پاکستان کے مفادات ہے اور اس کے لیے انہوں نے چین کا دورہ کیا یہ چین کا حالیہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل تھا اور انہوں نے آنے والے وقت کا کردار کا پاکستان کے کردار کا تعیل کر دیا ہے عالمی طاقتوں کا اس وقت ان کا جو مرکز نگاہ ہے وہ جنرل آسم ملیر شاہ ہے پی ڈی ایم نہیں شہباز شریف نہیں بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں جنرل آسم ملیر شاہ صاحب کو اپنے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور جنرل آسم ملیر شاہ نے چین کے دورے کے بعد جب یہ کہا تھا کہ ہم اپنی پالیسیز میں امریکہ کی پابند نہیں ہیں ہم اپنی آزادانہ پالیسیز بنانے کے حق دار بھی ہیں اور ہم حق بجانب بھی ہیں اور ہمارا یہ حق ہے یہی وہ بات ہے جو گولی کی طرح تیر کی طرح ان پاکستان دشمنوں کے دل میں پیوست ہے مغربی ممالک اور ان پاکستان دشمنوں کو وط ہوں جن میں داخلی حوالوں سے ہمیں پاکستان میں امران خان ایک بڑا ان کا کردار نظر آتا ہے اور جو بکواس امران خانے تو دل پہلے انٹیلیجنس کے افسران اور فوج پر تنقید کی حقیقت میں ڈی جی سی جو برہل آست کمان میں ہوتا ہے جواب دے ہوتا ہے کمانڈر انڈ چیف کا امران خان جو ڈی جی سی کو جس انداز سے جس طرح وہ لتے لے رہا ہے اس کے وہ بدنام کر رہا ہے اس کو بھی بہت خوبی علم ہے کہ وہ جانتے پوچھتے ڈی جی سی کا نام اس لیے آئی ایس ای کا نام لے رہا ہے کیونکہ وہ براہل آست انڈر کمانڈ ہے جنرل جنرل آصف مرید شاہ صاحب کے کمانڈر انڈ چیف کے وہ ریٹ کمانڈ میں ہے تو اس لیے آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ امران خانداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد کو عبور کر چکے ہیں اور انہوں نے کنڈیم کیا اس طرح شباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا اپنی نہیں بول رہا وہ ان قوتوں کی زبان بول رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ماتوب کیا جائے اور عوام کے سامنے لیڈل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کے خلاف آپ کاروائی کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی خارجہ حوالے پالیسیز کے حوالے سے کہنا آصف مرید شاہ صاحب کو آپ چاہیے مہربانی کریں آپ ہی اس کے حوالے سے لیڈ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی جو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ پالٹکس پر انٹریوین کریں پاکستان یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سٹیک کھول رہے ہیں پاکستان کے تو اس حوالے سے آپ کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسیز کو بھی آپ کردار کا تائیون کر دیں آپ اپنے دوستوں میں سے ایک قائم تخواب کریں بہت شکریہ سلام